عمران خان اپنے کرپ دوستوں کو بچانے اور خیبر پختون خواہ کی کرپ حکومت کو تحفظ دینے کے لیے نیب آرڈیننس لے کر آئے سابق ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی کی وزیراعظم پر تیر اندازی دن نے اس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے نیب آرڈیننس لانے کے لیے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا وہ حکومت کو آرڈیننس کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں نیب آرڈیننس کو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ این آر او پلس ہے جس طرح عمران صاحب کہتے ہیں کہ یہ وسیع مکرم پلس ہے تو یہ این آر او پلس ہے اور خود وزیراعظم نے اس نے جب کہا کہ آرڈیننس آر ہے تو اس سے میرے اپنے ذاتی دوستوں کو بھی فائدہ ہوگا عدلی انہیں جو بی آٹی پہ اور باقی ایشوز پہ جو ہے وہ کرپشن جو اس کی ہے پی ٹی آئی کی اس پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دی ہیں اور جس طرح نیب کے چیرمن ہے کہ ہواوں کا روح تبدیل ہو رہا ہے تو اس وجہ سے اپنے دوستوں کو اپنی ایک کرپت حکومت کو جو پی ٹی آئی میں پچھلے ساڑھے چھ ساتھ چلے اس کو تحفظ دینے کے لئے انہیں یہ چیز لائی اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جو کہ ان کا ایک ادارہ ہے اب آپ دیکھیں کہ اس پورے دور میں انہوں نے تقریباً گیارہ بیل پاس کیا یہ حکومت نے قوم اسمبلیوں اور بائیس آرڈیننس لے کر ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو کسی طریقے سے وہ مانتے ہیں نہیں ہے بلکہ آرڈیننس پر اپنا کام چلانا چاہتے ہیں موسیقی